بسم اللہ الرحمن الرحیم رزقی وساعت ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کہ مجھے رزقی تنگی نہ ہو میری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کریں کربار میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی ہے زراعت میں تنگی ہے پیسے کی تنگی ہوتی ہے اب لوگ اس کی وجہ سے اکثر نافرمانی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر جو ہے غربت جو ہے یہ بعض اوقات انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے انسان کافر ہو جاتا ہے اللہ کی ناشکری کے الفاظ کہتا ہے بعض اوقات ایسے کلمات مو سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مزید پست ہو جاتا ہے آج ایسا خاص عمل آپ کو دینا ہے قرآن حکیم سے جو آپ پہ رزقی بارش کا سبب بن سکتا ہے یہ عمل جس نے بھی کیا اکثر لوگوں کو یہ عمل بتلایا گیا جو ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ بے شمار احباب جو تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ تنگی کا اظہار کیا کہ ہاتھ تنگ ہو چکا ہے کربار ڈاؤن ہو چکا ہے ہاتھ میں آ کے چیز نکل گئی ہے اب ہم دن بہ دن جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ بزنس میں کریسز کا شکار ہیں تو یہ عمل مجرب جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا حصہ ہے اگر انسان اس کو صحیح صدق نیت سے یقین کے ساتھ کر لے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی وساعت کر دیتے ہیں یاد رکھیں زیادہ دوڑنے سے زیادہ محنت کرنے سے رزق نہیں آتا بلکہ رزق آتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے اب اللہ راضی کیسے ہوگا اس کا سب سے بہترین طریقہ کہ آپ اللہ کے قرآن سے مدد لیں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اتنا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب انسان اگر اس آیت کریمہ کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک سو یارہ مرتبہ پڑھ لے اور چالیس دن لگتار پڑھے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس سے رزق کی تنگی ختم فرما دیں گے رزق کی اتنی وسط کریں گے کہ وہ انسان خوشحال ہو جائے گا بلکہ آگے تقسیم کرنے والا ہوگا آگے عطا کرنے والا ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ رزق ہر انسان کو دیتے ہیں اور انسان کی پیدائش سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے تو اس لئے اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں اول آخر تین تین بار دروشی پڑھیں اور آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد سب سے بہتر ہے اس کا پڑھنا عشاء کے بعد پڑھنے ورنا اور اس کو پڑھ کے دعا کریں اور اگر دکان ہے دکان کھولتے ہوئے یا ایسے کوئی بھی کاروبار ہے چاہے وہ ریڈی لگاتا ہے کوئی بھی کاروبار ہے اس کاروبار کو شروع کرتے ہوئے صبح آغاز کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو تین مرتبہ پڑھ کے پھونک لے دکان پہ اپنے کاروبار والی جگہ پہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دن رزق کی وسعت عطا فرمائیں گے کوئی چیز بیچ رہے یہ آیت پڑھ کے تین بار اس آیت پڑھنے کے بعد وہ چیز پھونک لیں وہ چیز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بکنے کا ذریعہ بنا دیں گے اور گھر میں انسان کے وسعت رزق اس آیت کریمہ کی وجہ سے داخل ہو جائے گا اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں انشاءاللہ رزق کی تنگی گھر میں کبھی نہیں آئے گی اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کر لے گا اللہ رب عزت ہمیں قرآن حکیم پر مزید یقین کی پختگی عطا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین